ہماری شفاعت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری سفارش ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر جب ہم سفارش کے لیے ان کے حضور میں گئے اگر انہوں نے یوں کہہ دیا کہ میں وہ تیرا رسول ہوں جس کو اللہ نے تیری طرف بھیجا تھا اور میں نے اپنا سب کچھ تجدین پہنچانے کے لیے لٹا دیا تھا اور تو تھا کہ تو نے صرف نماز پرنے کا بھی خیال لگیا تو تھی کہ تُو نے پرنے کا بھی خیال لگیا ذرا بتاؤ اس نبی علیہ السلام کے سامنے کیسے نگاہ اٹھے گی اور اگر نبی علیہ السلام نے اگر دھکے دے دیئے کہ بھان جائے ہاں سے کوئی معبابی نہیں ہے تیرے لیے تُو نے میرا بہت دل دکھایا ہے میں اپنی قبر میں لٹا ہوا ہے تیرے عمال جب سنتا دیکھتا تھا بہت میری روح تلپتی تھی پھر کیا ہونے گا ہمارا کون ہوگا ہمارا شفی کون کرے گا ہماری سفارش کون آئے گا ہمارا تعمل کرنے کے لیے کون آئے گا ہمیں جانم سے بچانے کے لیے کون آئے گا ہمیں جنت کی طرف ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جانے کے لیے کون آئے گا میزان میں ہمارے نمائے عمال کا وزن بن جانے کے لیے کون آئے گا پل سرات سے ہماری آسانیہ پیدا کرنے کے لیے کون آئے گا ہماری قبر میں ہمارے سوالوں کو آسان کرنے کے لیے عزیز بہنوں کوئی بھی کام کوئی بھی موقع کوئی بھی مقت ہوا کرے اللہ تعالیٰ کی قسم سوچ ریا کرو کہ کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے عمل سے ناراض تو نہیں ہوں گے کہیں میرے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں ہوگی میرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف میں تو نہیں ڈال دے گا ہر کام سے پہلے سوچ لیا کرو آخر کیوں نہیں سوچو کہ تم اس پیغمبر علیہ السلام کی غلام ہو ہم سب الحمدللہ الحمدللہ اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے جس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی صبح چھوڑی ہے نہ کوئی شام نہ کوئی دن چھوڑا ہے نہ کوئی رات نہ کوئی خوشی چھوڑی ہے نہ غم کا کوئی موقع کہ جس وقت اپنی امت کے لئے دعائیں نہ کیوں جس وقت اپنی امت کے لئے قربانیاں نہ دی ہو جس وقت اپنی امت کے لئے اللہ رب العزت سے مانع نہ ہو یہاں تک کہ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں غم کا موقع ہے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس خبر اندوہناک خبر کے سننے سے پہلے پریشان ہے کہ اللہ کہیں ہمیں 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 ایسی خبر سننے کو نہ ملے کہ نعوذ باللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے مالی کے حقیقی سے جا ملے ہیں اللہ ہمیں ایسی خبر سننے کو نہ ملے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سارے صحابہ پریشان ہیں اس خبر کے سننے سے ڈر رہے ہیں اللہ وہ کون سے قلیدہ لائیں گے اللہ اپنے دل کو کیسے سمجھائیں گے جب کوئی اندر سے حجرہ مبارک سے باہر نکل کر کوئی یوں کہے گا کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یتیم کر کے اپنے مالک کی طرف چلے گئے ہیں اس خبر کو کیسے سنیں گے اس خبر کو ہم کیسے برداشت کریں گے سارے صحابہ اس پریشانی اور بیچینی کے عالم میں باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر مسجد کے اندر جمع ہے اور سب کے اوپر سناٹہ ہے سب کے سب خاموش ہیں اور سب ایک دوسرے کا مو گویا کہ یوں دیکھ رہے ہیں اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی خبر آگئی تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو یتیم ہو جائیں گے ایسا عظیم المرتبت محسن ایسا والی امت ہم سے رخصت ہو جائے گا پھر ہم تو یتیم ہو جائیں گے ہمارا کیا بنے گا ہمارے سروں پر یوں نبوت والی شفتوں کا ہاتھ رکھنے والا نبی جو ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے ہم تو ہم یتیموں کا کون والی ہوگا ہم یتیموں کا کون سہارا ہوگا اب تک ہمارے لئے راتوں کو تواپنے والا راتوں کو تکسرس سے دعائے کرنے والا اپنی نید کو قربان کر کے اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرنے والا نبی اب ہم سے رخصت چاہتا ہے اب کون ہمارے لئے دعائے کرے گا اب کون ہمارے لئے راتوں کوٹ کر روئے گا اب کون چھوپے گا ہمارے لئے اب کس کے چولے ٹھنڈے ہوں گے ہمارے نام پر اب کون ہوگا جو راتوں کو اپنی نید کو ہمارے نام پر قربان کرنے کو آئے گا وہ نبی علیہ السلام اب ہم سے رخصت چاہتا ہے ہم کیسے سنیں گے اس خبر کو اللہ کی قصم کہ کوئی آ کر یوں کہیں کہ لوگو سن لو تمہارا فغمدر علیہ السلام تمہارے لئے توقنے والا تمہارے لئے روزو رکھنے والا تمہارے لئے پھوک رہنے والا تمہارے لئے اپنے بچوں کو زبا کراہنے والا تمہارے لئے پکے مکان نبل ہنے والا تمہارے لئے راتوں کو اپنی مولا کے سامنے فریادے کرنے والا تمہارا شفیع محشر اور تمہارا دنیا میں تمہاری بخشش کا طلبگار اب دنیا سے چلا گیا ہے ہم ڈرتے ہیں اس خبر سے کہ کوئی اس خبر کو ہمیں سنائے گا میرے بہنوں جس وقت نبی علیہ السلام کے صحابہ بہار اس خبر سے در رہے تھے اس وقت پیغمبر علیہ السلام جن کے سامنے موت کا پرشتہ کھڑا تھا جن کے سامنے جبریل علیہ السلام بھی آ کر کھڑے تھے وہ پیغمبر جبریل سے کہتے ہیں جب پرشتہ موت کا کہتا ہے کہ نبی جی آپ کا پروردگار آپ کے ملے کے اشتیاق میں ہیں آپ کا رب آپ سے ملے کی کا مدمنی ہے آپ کا رب آپ سے ملے کی تمنا رکھتا ہے نبی جی آپ فرمائیں تو سفر کا آغاز کیا جائے نبی جی آپ فرمائیں تو میں آپ کی مبارک روح کو آپ کے مبارک جسم سے نکال لے کا کام شروع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں جبریل کیا کہتے ہو جبریل کیا کہتے ہو جبریل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار آپ سے ملے کی ملاقات کا مدمنی ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے رب العالمین آپ کے انتظار میں بیٹا ہوا ہے نبی علیہ السلام سفر کو ترجیح دیجئے اور ملک الموت کو اپنا کام شروع کرنے کا حکم دیجئے نبی علیہ السلام اس مشکل گھڑی کے اندر جو بظاہر تمام لوگوں کے لئے مشکل ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھلا کیا مشکل نبی علیہ السلام جبریل سے کہتے ہیں جبریل اللہ رب علیہ السلام سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا بہرے میں بسنے والی میری بیٹیوں کا کیا ہوگا میری بچیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھول سکتے ہو تم کوئی مرتے وقت میں کہتا ہے میرے نوازوں کو بلاؤ کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کو بلاؤ کوئی کہتا ہے میری بیوی کو بلاؤ کوئی کہتا ہے میرے ماں باپ کو بلاؤ کوئی کہتا ہے فلہ جاگیر کا حساب لکھ لو کوئی کہتا ہے میری پاپرٹی کا حساب لکھ لو لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں جبریل پوچھو اللہ سے میری امت کا کیا ملے گا جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے ہیں کہ نبی جی آپ کے بعد آپ کی امت کو لا وارس نہیں چھوڑا جائے گا آپ کی امت کے سلسلے میں رحم اور کرم کا معاملہ ہوگا اب وہ درگزر کا معاملہ ہوگا ان سے نگاہ کرم کو نہیں ہٹایا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے فرشتے کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں عزیز بہنوں عزیز ماؤں جو نبی علیہ السلام اتنا شفیق ہو تمہارے اور میرے لئے سچ بتانا ایمانداری سے کیا اس پیغمبر کی طرف سے مو موڑنا جائز ہے کیا ایسے پیغمبر کی طرف سے مو موڑ لینا ان کی تعلیمات کو ہلکا سمجھنا کیا ان کے ساتھ بے رخی اور بے مروتی نہیں ہے عزیز بچی ہو یاد اکھنا ہمارا وہ شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی دعائیں نہ ہوتیں تو آج جتنے ہمارے برائیاں پائی جاتی ہیں اللہ ہم سب کو ان ساری برائیاں سے محفوظ رکھے آج اتنی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری برائیاں ہماری تباہی کی وجہ بن کر رہتی ہیں لیکن یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی دعاوں کا تفیل ہے کہ ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود الحمدللہ یہ زمین یوں ہی ٹھہری ہوئی ہے یہ آسمان یوں کا یوں ہی ٹھہرا ہوا ہے یہ سورج اور چاند یوں ہی اپنا نور بکھیر رہے ہیں اور زمین پر وہ سارا کا سارا نظام اللہ کے فضل سے چل رہا ہے آج کوئی گناہ کر لیتا ہے اللہ کے فضل سے اس کے لئے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے